ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں آپ کو دو کہانیاں سنانے لگا ہوں ایک کا تعلق ہنڈیا سے ہے اور دوسری کہانی یسو المسیح کے بارے میں ہے جی ہاں یہ کہانی یسو المسیح نے لوکا گیرہ باب پر سنائی تھی بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت ہی باریک اور نازک نکتہ ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی دوستو انڈیا میں ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ بہت ہی مزیدار ناشتہ ملتا تھا صبح صبح وہاں پہ بھیڑ لگ جاتی تھی اور اسی بھیڑ میں ایک آدمی آتا چوری چپ کے ناشتہ کرتا اور بغیر پیسے دیے نکل جاتا ایک دن ایک بندے کو پتا چل گیا اس نے مالک کو کہا کہ سر میں تین چار دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ آتا ہے ناشتہ کرتا ہے اور بغیر پیسے دیے نکل جاتا ہے مالک نے کہا جی ہاں مجھے اس بات کا علم ہے آپ کے علاوہ مجھے کچھ اور لوگوں نے بھی بتایا ہے اور لوگوں نے بھی بتایا ہے تو پھر آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا اس بندے کو پکڑوایا کیوں نہیں مالک نے کہا جناب یہ ساری بھیڑ یہ سارا کاروبار اسی بندے کی وجہ سے ہی ہے اسی بندے کی وجہ سے ہی ہے اور سار یہ بندہ تو سگنل پہ بھیگ مانگتا ہے یہ تو ایک بھکاری ہے جی ہاں مجھے پتا ہے لیکن ہر روز جب ریسٹورنٹ کھلتا ہے اس سے پہلے یہ سامنے درخت کے نیچے دعا مانگتا ہے خدایہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میں اکیلا ہوں غریب ہوں مجھے بھوک لگی ہے بھیڑ بیج دے تاکہ میں چپکے سے ناشتہ کر کے نکل جاؤں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور میرا ریسٹورنٹ چلتا رہتا ہے دوستو دعا میں بڑی طاقت ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یسو المسیح کے شاکردوں نے کبھی ان سے نہیں کہا استاد شادیوں میں میں کم پڑ جاتی ہے ذرا پانی کو میں بنانے ہی سکھا دے رومی حکومت ہمارے یہودیوں پر بہت ظلم کرتی ہے ترہ ترہ کے ٹیکس لگا رکھے ہیں ہمارے لوگ غریب اور مجبور ہیں ذرا روٹیوں اور مچھلیوں کو ہی دگنا کرنا سکھا دے ربی ہمیں بدروحیں نکالنے سکھا دے ان سب باتوں کی بجائے شاکردوں نے کہا کہ اے استاد ہمیں دعا کرنا سکھا یسو المسیح نے تین اصول ان کو بتائی مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ کہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا ان تین اصولوں کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق صرف دعا سے نہیں ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا عام زندگی میں آپ کو مانگنا پڑتا ہے بچہ روتا ہے ماں دودھ دیتی ہے شوہر آکے بیوی سے کہتا ہے کہ آج میرا بریانی کھانے کو دل کرتا ہے بیٹی باپ سے کہتی ہے مجھے نئے جوتے لے دو بیٹا کہتا ہے پاپا میں نے آئس کریم کھانی ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے سر کیا آپ کے آفیس میں کوئی جوب آفیلیبل ہے بھائی جن آپ کے علاقے میں کوئی مکان کرائے پر مل سکتا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے یہ زندگی کی اصول ہیں جو یسو مسی نے سکھائے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا یہ تین باتیں بتانے سے پہلے یسو المسی نے ایک کہانی سنائی اور اس کہانی میں ایک بڑی باریکی ہے ذرا غور سے سنیے گا یسو مسی اپنے اس شاگردوں کو کہتے ہیں کہ فرض کرو تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اپنے ایک دوست کے پاس جائے اور کہے کہ اے دوست مجھے تین روٹیاں ادھار دے کیونکہ میرا ایک اور دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اس کی آگے رکھوں اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ اب مجھے تنگ نہ کر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بچھونے پر ہوں میں اٹھ کر تجھے نہیں دے سکتا یہاں پہ یسو مسی ایک پوائنٹ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر اسے دے دے گا اس لیے نہیں کہ وہ اس کا دوست ہے یسو مسی نے ایک فکرہ یہاں پہ بولا ہے بلکہ اس کی بے ہیائی کے سبب سے جتنی اسے درکار ہیں وہ اسے دے دے گا اس کی بے ہیائی کے سبب سے جتنی اسے درکار ہیں وہ اسے دے دے گا یہاں پہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں اٹھ کر دیتا کہ اس کا دوست ہے بلکہ اس کی بے ہیائی وہ باہر کھڑا مانگئی جا رہا ہے وہ یار دے دو اٹھ کے روٹی میرا دوست آیا ہے میری بیزتی ہو رہی ہے اس کی بے ہی آئی کے سبب سے جتنی اسے درکار ہیں اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا یہ تین اصول سکھانے سے پہلے یہ سمسی نے کہا کہ اس کی بے ہی آئی کے سبب سے بے ہی آئی کے بارے میں میں آپ کو چھوٹی سی بات ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں عمر میں اپنی جوپ کی وجہ سے وہ بڑے ریزرگ ہو جاتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہوئے ججکتے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی عزت بیستی کا سوال نہیں ہوتا بازار میں لیٹ جائیں گے بازار بھرا پڑا ہے نہیں مجھے یہ کھلونا چاہیے زد کرنا شروع کر دیں گے رونا شروع کر دیں گے ٹانگیں مارنے شروع کر دیں گے بچے بے ہی آئی ہو کے مانگتے ہیں اور یہ سمسی نے یہی کہا تھا کہ بچوں کی طرح مانگو اور وہ دوست بار بار دروازہ کھٹ کھٹائے جا رہا تھا مانگے جا رہا تھا تو پھر تنگ آ کے اس کے دوست نے جو اندر رات آدھی رات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا اس نے جتنی روٹیاں سے چاہیے تھی اسے دے دیں دوستو یہاں میرے ایک یہودی ربی دوست ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ٹین سینٹس کی دعا سے ٹین تھاؤزن ڈالر کا جواب نہیں ملتا ٹین سینٹس جو ہے نا ایک چھوٹا سا امریکہ کا سکہ ہوتا ہے اس کو سینٹ کہتے ہیں ٹین سینٹ دوستو اس کو امریکہ میں ڈائم کہہ کے بھی بلایا جاتا ہے لیکن اس کی یہ قیمت ہے وہ دس سکوں کے برابر ہوتے ہیں دس پیسے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے لیکن ایک اور بہت ہی اہم بات ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میرے ایک دوست ہیں سٹیو تو ادھر یو ایسے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک زندگی میں برا یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے جو دعائیں خدا سے مانگی تھی وہ ساری اس میں سنگیتے ہیں موسیقی